رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس حوالے سے چار صحیح الاسناد روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا والذی نفسی بھی یدی پہلے قسم کھائی اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں نے ارادہ کیا میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو آذان ہو جانے کے بعد جن گھروں میں مرد موجود ہوتے ہیں میں نے پکا ارادہ کیا یہ چار روایت ہیں مختلف الفاظ فرق فرق ہیں ایک روایت میں میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو باجمات نماز میں مرد حاضر نہیں ہوتے آذان سننے کے بعد اور دوسری روایت کے الفاظ کیا میں نے ارادہ کیا میں نوجوانوں کو کہوں کہ لکڑیوں کو کٹھا کرو نوجوانوں کو کہوں اور ان کو چورا چورا کر کے اندل منا لیا جائے اور پھر میں اپنی جگہ امامت کسی کے سپرد کر دوں اور میں ان گھروں میں چلا جاؤں جن گھروں میں مرد موجود ہیں ان گھروں کو آگ لگا دوں پھر تیسری روایت کے الفاظ ہیں یہ تو ارادہ کیا کہ میں میرا جی چاہتا ہے اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تنبیح کریں بعد آجاؤ بعد آجاؤ ادان کے بعد مسجدوں میں جو شخص حادر نہیں ہوگا یہ رسول اللہ اعلان کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھروں کو آگ لگا دوں گا پہلے دو میں ارادہ فرمایا اور یہاں پہ تنبیح کی کہ جو نہیں آئے گا میں آگ لگا دوں گا اور پہلے دو میں ارادہ فرمایا اور تیسری روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں اب آپ اگر ان چاروں روایات کے الفاظ کو جمع کریں تو کیا یہ جو گھروں کو آگ لگانا ہے یہ نماز نہ پڑھنے کی مالی وعید ہے بعض لوگ مارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مالی اس کو جرمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے فَأُحَرِّكُ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں بلکہ یہ کہا ان کے گھروں کی آگ ان کے اوپر جلا دوں یعنی مرد مجود ہوں اور گھروں کو آگ لگا کے وہ آگ ان کے اوپر گرا دوں یعنی ان کے گھروں کو ان مردوں سمیت آگ لگا دوں اب آپ بتائیے ان روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا دیں اللہ کی تقید ہے کہ نہیں پھر لقد ہممتو تقید ہے کہ نہیں یہ جو الفاظ ہوتی ہیں یہ خود بتاتے ہیں خود فاؤحرکو لاؤحرکو یہ بزاتے خود تقید کے اور مغبالگے کے سیکھیں ہیں کہ میں شدت کی آگ آگ لگا دوں فاؤحرکو ہا میں ان کو جلا کر راک کر دوں اب مجھے ایمانداری سے بتلا یہ کیا کسی نفل کو چھوڑنے کی یہ وعید ہو سکتی ہے ایک نفلی کام ہے ایک کام ہے جس میں گناہ ہی نہیں اگر مسجد میں نماز باجمات پڑھنا فرض نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکنی سخت بید کیوں کر رہے ہیں رسول اللہ تو آگ لگانے کی آگ لگانے ہی بید کر رہے ہیں آگ لگانے کی کہ میں آگ لگا دوں اور تم بعد آجاؤ میں آگ لگا دوں گا اور پھر چوتھی دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اذان سنی جس بندے نے اذان سنی اللہ کے فضل سے آئیت ہر طرح مسجدیں ہیں اور وہ مسجد میں باجمات نماز کے لیے حاضر نہ ہوا عذر کے بغیر اس کی کوئی نماز نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنی نہیں ہے پڑھنی پھر بھی پڑھے گی یہ ویسے ہی ہے کہ جو نجومی کے پاس گیا راف اور کاہن کے پاس گیا چالیس دن اس کی نماز نہیں تو بندہ چالیس دن نماز نہیں پڑھے گا پلنٹی ہے کہ چالیس دن پڑھے گا لیکن نامہ عمال میں نہیں نکھی جائے گی اس کا عجر و ثواب نہیں نکھا جائے گا تو انہیں اتنا بڑا گناہ کی ہے اسی طرح جس بندے نے باجمات نماز کو ادا نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے گا نہیں لیکن حقیقت میں اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے گویا پلنٹی ہے پڑھ لی ہے لیکن وہ عجر و ثواب وہ فضائل اللہ کی مردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کسی مولوی کا فتوہ نہیں ہے کہ جس بندے نے ادھان سن لی بغیر ادھر مسجد میں نہ آیا بغیر ادھر نہ آیا اس کی کوئی نماز نہیں